اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامائن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی خیسری میں حشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبار پتالہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبار پتالہ آپ سب کو حش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستے والی زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات کو پریشانیوں کو مصیبتوں کو ہتم فرمائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی حاصل امجرد تصویر شیئر کروں گی جس کے پڑھنے سے اللہ تبار پتالہ آپ پر رزق کی مال و دولت کی بارش برسائے گا غربت سے تنگ افراد یہ عمل یہ وزیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ تبار پتالہ آپ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا یہ ایک ایسی تصویر ہے جس کا فرشتے بھی ورد کرتے ہیں تصویر کے دانوں پر آپ یہ جیسے جیسے عمل کریں گے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی تو آپ روزانہ نماز زہر کے بعد ایک تصویر یہ ضرور پڑھا کریں انشاءاللہ دولت کا سلاب آ جائے گا یہ عمل دولت کا طوفان ہے فائدہ اٹھا لیں اس ایک تصویر کی برکت سے اللہ تبار پتالہ آپ کے گھر رزق اور دولت کی بارش برسائے گا آپ اللہ سے جس قدر رزق اور دولت مانگیں گے اللہ تبار پتالہ آپ کو ضرور عطا کرے گا تو آج جو میں آپ کے ساتھ وزیفہ شیئر کروں گی یہ ایسا وزیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ہی آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا مجودہ دور نے سائنس کی ترقی اور اجادات نے انسانی زنگی کو آسان بنایا اور دنیا میں بہت سے افراد کے پاس دولت کی دولت آنا شروع ہو گئے اور وہ دنیا کے امیر ترین انسان کہلانے لگے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج بھی دنیا میں بہت سے امیر لوگ مجود ہیں لیکن ان کے باوجود دنیا میں گربت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا لوگ اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں اگر آپ یہ گربت سے تنگ ہیں اور اپنے مال و دولت میں برکت چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ یہ عمل ضرور کریں اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے حق دار بنیں یہ عمل بڑا ہی حاصل ہے اور اللہ کے خوبصورت ناموں کا ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مال و دولت عطا کرے گا کہ سب لوگ آپ کی قسمت پر رشک کریں گے آپ کے گھر میں دولت ہی دولت ہوگی رزق ہی رزق ہوگا اور جب بھی اللہ تعالیٰ سے رزق مانگے یا دولت مانگے تو اللہ تعالیٰ کے شان کے مطابق مانگے نہ کہ اپنی اوقات کے مطابق تو جب بھی اللہ سے دعا کریں حلوس دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول پرمائے گا انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا آپ کے گھر دولت کے دروازے کھل جائیں گے یہ عمل دولت کا طفان ہے بہت سے لوگ یہ عمل کرتے ہیں اور وہ آج اپنے مزے کے زنگی گزار رہی ہیں اگر بندہ بننا ہے تو اللہ کا گھدہ بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتا ہے آپ اللہ کے حکم سے آپ چند ہی دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے گھر دولت ہی دولت ہوگی ایسا ہی ایک خاص عمل شیئر کروں گی جس کی برکت سے اگر آپ کا رزق بھی تنگ ہوگا تو وہ تنگ دستی ہتم ہو جائے گی کوئی بڑائی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی اور آپ کی زنگی میں کبھی بھی گربت نہ آئے گی اگر آپ گربت میں ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی گربت ہتم ہوگی تو انشاءاللہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح اللہ کے حکم سے رحمتوں اور سلامتیوں کے ساتھ امیری کی طرف جائیں گے بندہ غریبی کی جو سیری ہے کسی وقت نیچے اترنا شروع ہو جاتا ہے ایک چیز آپ پکڑ لیجئے کسی سے بھی پوچھ لیجئے کوئی بھی بندہ ہے وہ آپ کو بتا دے گا لیکن اگر آپ کو معلوم نہیں تو یہ عمل یہ وظیفہ کریں یہ بندہ غریبی کی سیری کس وقت اترنا شروع ہوگا اس وقت معمولی سی بات ہے یہ آپ کے لیے بڑا ہی حاصل عمل ہے اگر غریب سے غریب انسان بھی یہ عمل کرے تو اللہ تو برپتالہ اس پر ضرور مہربان ہوگا بندہ اس وقت امیری سے غریبی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے جب اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سارا مال ہو اور گھر بیٹھے کوئی اس سے سوال کرے کہ اللہ کے نام پر دے دے تو کئی بار آپ یہ کہتیتے ہیں کہ یہ تو کہانیاں شروع کر دیتے ہیں اور تو تو بڑا ہٹا کٹا ہے تو اس طرح کئی لوگ باتیں کرتے ہیں اور وہ وقت بڑا ہی نازک ہوتا ہے اور وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ غریبی کے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے بڑی پکر والی بات ہے یہ سوچئے کہ جو مانگ رہا ہے چاہے وہ ہٹا کٹا ہی کیوں نہ ہو کام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غریبی مسلط کر دیتا ہے یا خود وہ بیکاری بن جاتا ہے اور بیکاری بن کر یا پھر بیکاری بن کا مظاہرہ کرے یا وہ کسی اچھے کام کو نہیں کرنا چاہتا تو اللہ کی اس پر ازمائش ہے ہم کون ہوتے ہیں دوسروں کو باتیں کرنے والے تو جب بھی کوئی آپ سے کوئی چیز مانگے اللہ کے نام پر مانگے تو بسم اللہ پر کر اسے دے دیں اگر نہیں دینا تو بالکل ہموش ہو جائے یا معافی مانگ لے کہ مجھے معاف کر دے اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے گھر سے بچی ہوئی روٹی لینی ہے یا پھر تھوڑا سا باجرہ لینا ہے اور اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے گھر کے سہن میں یا پھر چھت پر آپ نے یہ باجرہ ڈال دینا ہے اور اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے اگر گریب شخص بھی یہ عمل کرے گا تو چند ہی دنوں میں مالا مال ہو جائے گا تو یہ عمل یہ وظیفہ حاصل طور پر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا عمل ہے ایک ان میں اللہ کا ذاتی نام ہے اور دوسرا اللہ کا صفاتی نام ہے تو جو لوگ رزت کی وجہ سے پریشان ہیں مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ لوگ خاص طور پر یہ عمل دولتی اضافے کے لیے دولت کے لیے کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا اب یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ روزانہ نماز زخر کے بعد نماز زخر ادا کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے دو ناموں کا ورد کرنا ہے اللہ کے اب یہ دو نام کیا ہیں یہ اللہ کے دو نام ہیں ان میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام اور دوسرا اللہ کا صفاتی نام ہے آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اللہ کے ان ناموں کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اول میں آہر میں درود ابراہیم پڑھنا ہے درود ابراہیم آپ چاہیں تو تین مرتبہ پڑھ لیں چاہیں تو پانچ مرتبہ پڑھ لیں اور اگر چاہیں تو سات مرتبہ یا پھر گیارہ مرتبہ پڑھ لیں یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن درود ابراہیم جس تداد میں آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا اسی تداد میں آپ نے آہر میں بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا آپ کے گھر میں مال و دولت میں اضافہ ہی اضافہ ہوگا آپ کے مال میں ہر برکت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کے لئے غیبی وسیلے بنا دے گا یہ ایک تصویح پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا یہ ایک ایسی تصویح ہے جس کے ذکر فرشتے بھی کرتے ہیں یہ بڑی ہی بابرکت تصویح ہے اور یہ اللہ کا صفاتی نام یا رزاکو براہی طاقتور ہے لیکن یا رزاکو سے بھی زیادہ طاقتور نام یا اللہ وہ ہے کیونکہ اللہ کے ذات باکمال ہے اور جب ہم اللہ کی صفات کو پکار کر اللہ سے کچھ مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے تو جب یہ عمل یہ وظیفہ ہم نے کر لینا ہے ہم نے پھر اس باجرے پر یا اس بچی ہوئی روٹی پر دم کر دینا ہے اور وہ بچی ہوئی روٹی یا پھر باجرہ اپنے گھر کے سہن میں ڈال دینا ہے یا پھر اپنے گھر کی چھت پر ڈال دینی ہے تاکہ چریند پریند وہ روٹی کے ٹکڑے اور باجرہ کھا سکیں اور آپ کو اپنی دعاوں میں شاملے حل کر سکیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا آپ کے مال و دولت میں اضافہ فرمائے گا یہ ایک بڑا ہی ببرکت اور خوبصورت صفاتی نام ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کیا تو انشاءاللہ پھر کسی نیچے ویڈیو کے ساتھ نیچے معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ